یہ بات مشہور ہے کہ خدا جب خسن اور پیسہ دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے اس کی بہترین مثال ہمیں شو بیس انڈسٹری کی حسیناؤں کو دیکھ کر ملتی ہے پاکستان ڈراما اور فلم انڈسٹری کی بہت سی ادھاکارائیں ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کافی مغرور ہیں آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی ادھاکارائیں ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کافی مغرور ہیں اور ان کے بارے میں ایسا کیوں مشہور ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں سب سے پہلا نام آتا ہے اتیکہ اوڑو کا اتیکہ اوڑو پاکستان کی کافی مشہور ادھاکارہ ہیں انہوں نے متعدد ڈراموں میں اپنی بہترین ادھاکاری کے جوہر دکھائے لیکن اس کے بارے میں یہ کافی مشہور ہے کہ وہ بہت مغرور ہیں ہوا کچھ یوں کہ ان کی ایک ڈراما کی شوٹنگ چل رہی تھی اور انہیں ریلوے سریشن کے پاس کچھی آبادی میں کچھ سین کرنے تھے لیکن اتیکہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں یہاں پہ شوٹنگ نہیں کروں گی دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں روبینہ اشرف کی اتیکہ کی طرح روبینہ اشرف نے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا ان کو بھی شوٹنگ کے لیے ایک ایسے ہی علاقے میں جانا تھا جس کا انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میری پرسنیلٹی ایسے علاقوں میں کام کرنے کے لیے نہیں ہے اب بات کرتے ہیں آئیشہ خان کی آئیشہ خان کے بارے میں کافی مشہور ہے کہ وہ ایک مغرور اداکارہ ہیں یہ شو بیز انڈسٹری کے دوسرے اداکاروں سے زیادہ گلتی ملتی بھی نہیں ہے ایک مرتبہ ان کو ہرا اور مانی کے مارننگ شو پر مدو کیا گیا مانی نے ان سے ان کی سرجری کے بارے میں سوال کیا جس پر آئیشہ کو شدید گسا آیا اور وہ لائف شو چھوڑ کر چلی گئی اب بات کرتے ہیں سمینہ پیرزادہ کی سمینہ پیرزادہ کو ایک مرتبہ کراچی کے ایک کالج میں بطور مہمان دعوت دی گئی لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ان کے آنے جانے کا ٹکٹ ان کو دیا جائے کیونکہ سمینہ لاہور میں رہائش پرزیر تھی آخر میں بات کرتے ہیں سمینہ احمد کی سمینہ احمد ایک اور پاکستان کی منجی ہوئی اور سینئر اداکارہ ہیں ایک مرتبہ ایک ڈراما کی شوٹنگ کے دوران سمینہ احمد کو عام کپڑے اور بینہ میک اپ کے سین کرنے کو کہا گیا جس پر اداکارہ کافی بد اخلاقی سے پیش آئیں اور ڈرامے کا سیٹ چھوڑ کر چلی گئیں تو ناظرین یہ ہیں وہ کام جن کی وجہ سے ان اداکارہوں کو مغرور کہا جاتا ہے آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں